بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عزر نیاز آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور وقت ہوا چاہتا ہے اتوار کے اتوار مغل صاحب کیسے ہیں آپ جی شکر الحمدللہ اور سننے والوں کو بھی میری طرف سے السلام علیکم اور مجھے بھی السلام علیکم اور آپ کو بھی السلام علیکم کیسے ہیں اور آج دن کیسا گزرا آپ کا آج دن تو ابھی اتوار کا ظہر جی شروع ہوا ہے تو ظہرہ آگے دیکھتے ہیں اللہ خیر ہی کرے گا تو ہفتہ کیسا گزرا یہ بتائیں ہفتہ تو یہ جو سٹار کا علم جانتے ہیں میں پچھلے ہفتے کی بات کر رہا ہوں اگلے ہفتے کی تھوڑی سن رہا ہوں یہ جو آپ کن کن سکولوں میں گزارا آپ نے وہ بتائیں مجھے کہاں گئے کدھر گئے نہیں گئے سوتے رہے بارش میں نہاتے رہے وہ تو جناب ایک سکول میں میں گیا تھا جب یہ ویسے تو اور بھی کئی سکولوں میں گیا ہوں لیکن جن سے میری کمیٹمنٹ تھی وہ سکول ہے یہاں پہ مسلم ٹاؤن میں ریڈینٹ بھی تو وہاں پہ ان بچوں کی اسمبلی بھی ہم نے ریکارڈ کی بہت اچھے بچے تھے وہ پیارے پیارے بچے تھے اور وہ بھی بڑے ڈسپرن کے ساتھ انہوں نے اور ایک بات جو سب سے بڑی اہم ہے کہ انہوں نے مطلب کے بڑے شوق سے ریکارڈنگ کروانا چاہیے اور بلکل ہر ایک بچے کی خواہش تھی کہ وہ چاہنا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ سنا ہوں تو اگر جو رہ بھی گئے نا جی ان کو پھر کسی وقت انواقع دیں تو چلیں آپ کے ریڈینٹ سکول میں اس وقت میں موجود ہوں ریڈینٹ بھی سکول جو کہ رشید کالونی مسلم ٹاؤن میں واقع ہے اور میرے سامنے بچے اس وقت بڑی خوبصورت سی لائنیں بنا کر کھڑے ہیں ان کی اسمبلی کا ٹائم ہونے والا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو سٹر ہاظنم لے والا ہے ہمیمہ افترین ورحمت اللہ وبرکاتہ لذانی وینک کے دنہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے وزنگ رہے لیلی سوالے والا ہے ہمیمہ ب điلالے والا ہے کمانتے ہیں سمارتیزا دیولی قرآن سمارتیزا دیولی کمانتے ہیں سمارتیزا دیولی کمانتے ہیں سمارتیزا دیولی قرآن متکبر خالق البارئ المصویر الغفار القحار الوحاب الرزاق الفتاح العليم القابیس البسیط الخافز الرافع المعز المذن السمیع البسیط الحاکام العدل اللاتف القبیر الحالیم العزیم الغفور الشکور العالی الكبیر الحافیز المقید الحسیب الجلیل الكریم الرقیب المجیب الواسع الهاکیم الودود المجید الباعث الشحید الحق الوکیل القویب المتین الولی الحمید المحسن مبدي المعید الحی القیوم الواجید الماجید الواحید الاحاد الصمد القاثر المقتهدر المقدم المؤخر الاول الاخر ظاهر الباكتین الولی المتعال البارد تواب المنتقیم العفور فالمالی کلملکی ذو الجلالی والاکرام المقصد الجامع الغنی والمغنی والمانی عضا رنفع النور الحاد البادیع الباقی الباریس الرشید الصابور العالیم لیسا کامثلیه شایئن وحبا السامیع العزیم ناویل لائکتو انبید مہین فم کاس نسری کم فور حمد یا اللہ یا رحمان یا رحم و یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحم و یا کریم عرفو با لانا می تیرا اکن فایا کون اے حکامی تیرا عرفو با لانا می تیرا اکن فایا کون اے حکامی تیرا ذکر و حسبو شامی تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذات ہے تیری اللہ محدود تو ہر شے میں ہے تو موجود ذات ہے تیری اللہ محدود تو ہر شے میں ہے تو موجود ایک تو یہ سب کا محبوب بیک تو ہی سب کا محبوب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شمسو کمر تصبی کرے ری شجر سجدے بے رائے شمسو کمر تصبی کرے ری شجر سجدے بے رائے ذکر چرندے پرندے کرے ذکر چرندے پرندے کرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نورِ الٰہی جب چمکا سلِ اللہ کا شور ہوا نورِ الٰہ کیا نورِ الٰہ کیا جب چمکا سلِ اللہ کا شور ہوا ذرہ ذرہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیری سنا میں سبز و غل تو تیکو میری اور بلو بل تیری سنا میں سبز و غل تو تیکو میری اور بلو بل کون مقامے ہے یہ غل کون مقامے ہے یہ غل لا الہ الا اللہ 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 میں وہ لائٹنڈ بائی جبیریہ فرم کلاس ٹو کم فر سپیچ ہم سینچتے ہیں کشتے سہر اپنے لہو سے ہم سینچتے ہیں کشتے سہر اپنے لہو سے مانگے ہوئے صورت سے سویرہ نہیں کرتے اس پھول کی شیدہ ہے جو شبنم سے پاک ہو اس پھول کی شیدہ ہے جو شبنم سے پاک ہو روندے ہوئے پھولوں کو اٹھایا نہیں کرتے جنابِ صدرِ تقریب اور میرے ہموطن ساتھیوں السلام علیکم وَعَلَيْتُمُ السَّلَا وَرَحْمَتُ اللَّهِ آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے اس کا انوان ہے اپنی ملت پہ کیا سکوہ ہم مغرب سے نہ کر عزیز ساتھیوں ہم زندہ قوم ہیں اور آج ہم ہم مغرب کی رنگیلیاں دے گر اقبال کا دیا پہ آغام ہی بھول گئے ہیں کچھ برس پہلے اقبال نے اسی غیر مذہب سے ہمیں آزادی دلانے کا خواب دیکھا تھا وہ خواب آج پورا تو ہو گیا لیکن لیکن آج پھر سے ہم گہری نیت کی طرف جانے لگے ہیں عزیز طالبات عزیز طالبات زندہ قوم ہے کسی قوم کی اندھی تکلیت نہیں کرتی بلکہ جوش، جذبے اور جنون سے اپنی منزلوں کو سمیٹ لیتی ہیں اگر ہم غیرہ پھر بھروسہ چھوڑ کر ڈاکٹر اقبال کی فلسفہ خودی کو اپنا دے تو وہ دن دور نہیں کہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارا سب زلالی برچم دنیا کے کونے کونے میں لہرانے لگے آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گی یہی درس دیتا ہے ہر شام کا سورج یہی درس دیتا ہے ہر شام کا سورج مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے اور ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پر چم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ایک جمن کے پھول ہسارے ایک گگن کے تارے او ایک گگن کے تارے ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے تارے سب دریاؤں کے تارے جدا جدا ہیں لہرے سرگم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجی اپنی خوشیاں سانجی اپنی خوشیاں اور ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پر چم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر ایک منزل کے راہی ایک ایک منزل کے راہی اپنی شان پہ مٹنے والے ہم جاباز سپاہی ہم جاباز سپاہی بن مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں ہم ایک ہیں بن مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجی اپنی خوشیاں سانجی اپنی خوشیاں اور ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پر چم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری اپنی جان سے پیاری اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری یہ ہے آن ہماری اپنے وطن میں پھول اور شبنام ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجی اپنی خوشیاں سانجی اپنی خوشیاں اور ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پر چم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہے اس پرچم کے سائتنے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں پاکستان زیدہ وار now i would like to invite girls from class 6 and 7 come for prayer لب پہ آتی ہے دعا بن کے تامنہ میری زندگی شمہ کی صورت و حدایا میری دورے دنیاں کا میرے دم سے انگھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے شمن کی زینت زندگی ہو میری پروانے کی صورت یارب ان کی شمہ سے ہو مجھ کو محابت یارب ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا دد مندوں سے زہیبوں سے محابت کرنا میرے اللہ پرائی سے بچانا مجھ کو نیچو را ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو لپے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری زندگی شمہ کی صورت و حدایا میری پاک سر زمین شاہ آزباد کشورِ حسین شاہ آزباد تونی شانِ عزمِ عالی شان عزمِ پاکستان مرکزِ یقین شاہ آزباد پاک سر زمین کا نظام قوتِ قوتِ عوام کو ملک سلطنت پائندہ دابندہ باد شاہ آزباد منظرِ مراد پرچمِ ستار و حلال ریمِ ترقی و کمال ترجمانِ مازی شانِ حا جانِ استقبال ساہِ خداِ زلزلال now i would like to invite usama from class 7 come for quotation اللہ کی قربت کا بیتنی راستہ آجازی ہے ایک میچھا بول خیرات سے بہتر ہے درخ اپنے پھال سے اور انسان اپنے کول اور کردا سے پہچانا جاتا ہے if you fail to achieve your dreams change your way not your principle as trees change their leaves but not roots موسیقی 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 جن کا ہم نے انٹرویو بھی ریکارڈ کیا ہے مگر جو شوکت صاحب ہیں جو مطلب سر شوکت صاحب جو ہے ان سے پہلے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ان کو فون کر دیتا ہوں تو پھر میں ان کے سکول میں گیا تو وائس پرنسپل جو ہے وہ ان کی بیٹی ہے موسیقی موسیقی ریڈین ویگ سکول کی وائس پرنسپل اس وقت مرے سامنے موجود ہیں کہدان بیٹر مانک اپنیے امرا داود ان سے کچھ چند باتیں کریں گے لیکن اس سے پہلے یہاں اپنے سکول کے بارے میں کچھ انٹرڈکشن کرانا چاہتی ہے جی ماز Experience ماز frenteu جاور میں 앞에 남 vem there اس کا سوئلہ کرنے لئے سوال کے لئے سوال کے سوال کو اس کا شہر خصول ہے اس حلال کے سالے چین سے شہر دیکھ نہیں Pہلے کیا ملات ملات Nouيسة سو جائ gráficے گا وجہ myst copper growsell Brand ریک musunد اللہ کر اکتاب hormone بھی میں آنجات اے تک ملات کو پوچھ disturbing سو genau لسا ری Structure اور PLAYG ملات پاک ہم اللہ سوارا است promises واقع ہو آج دیکھیں اس کے ساتھ باز رشید کولونی روی پنجی آپ جان ساتھ باز رشید کولونی روی پنجی جی تینکی بیڈم اچھا میرا خیال ہے کہ اس وقت بار چھوٹی ہو گئی ہے یہ خاصہ ہمارے اس علاقے میں مسلم ٹون میں خاصہ پرانا سکول ہے بلکہ یہاں تک کہ میرا چھوٹا بھائی بھی سکول میں پڑھا ہوا ہے اور آپ کس سکول میں پڑھیں ہیں ابھی پڑھ رہو جی اب دیکھیں آپ کبھی اس سکول میں جاتے ہیں کبھی اس سکول میں جاتے ہیں چلو کسی سکول میں داخلہ ملی جائے گا سمجھلے میں داخلے کے لیے جا رہا ہوں اور یہ کہ مجھے تو جب بھی میں کسی سکول میں جاتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس لئے کہ مجھے اپنا سکول یاد آ رہتا ہے آپ نے کچھ اور جو باتیں اس میں دیکھیں سکول کے ڈسپلن کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ جب یہ اسمبلی جو ہے اس کا آغاز ہوا صبح صبح تو بچے جو ہیں وہ سب مطلب کیوں میں یعنی تار میں آ رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے کچھ درمیانے سائز کے بھی تھے بارہ بچوں کا جو انٹریسٹ تھا وہ خاص طور پر جب میں نے شروع کیا یہ بڑی اچھی بات ہے جی کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بات کریں بات کرنا جو ہے نا یہ بہت بڑا فن ہے انہیں جو ہے وہ اپنی بات کرنا آنی چاہیے انہیں نظمیں آنی چاہیے انہیں تقریر کرنی آنی چاہیے تو یہ اس کا موقع ہم ان کو فراہم کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے بچوں کو سن کر پھر وہ خود بھی انہیں شوق پیدا ہوگا جی جی اس میں بلکہ کچھ بچے تھے جنہوں نے نارت شریف مجھے سنائی پھر اور چیزیں بھی جو ہے مطلب پھر بیچ میں نارے بھی لگتے رہے جناب پاکستان زندہ باد چٹی کے چلنج سنتے ہیں جی بچوں آپ لوگوں کا بہت شکریہ میرا جی چاہ رہا کہ اتنے پیارے پرے بچے یہاں میرے سامنے کڑے ہیں کہ میں کسی ایک سے تو ضرور بات کرو ہاں جی چھوٹی سی بچی ہے جی بیٹی آپ کا نام کیا ہے وہ یہ تو بولتی نہیں ابھی ہے کیا نام ہے آپ کا اچھا جی بچہ کوئی جوک سنانا چاہتا ہے کوئی بھی چیز آتی ہے تو یہاں پہ آجے کوئی نارت شریف کوئی ہم شریف آپ کیا سنائیں گی آپ کا بیٹا آپ کا نام کیا ہے آنم یاسین آنم یاسین آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو پاپ فیفت پاپ اچھا پاپ ماشاءاللہ تو آپ ناشری سنائیں گی جی سنائیں گے میں مودد سے عصر سپرجی رہی ہوں خدا کا بولا لے مجھے اپن در پہ نہیں ہے ہاں بڑھ ہے وہ سب جانتا ہے مودد سے عصر سپرجی رہی ہوں خدا کا بولا لے مجھے اپن در پہ نہیں ہے ہاں بڑھ ہے وہ سب جانتا ہے دوبا ہوا تا مکی مدنی بگڑی بناوں مکی مدنی گمت اسرح کی سانسوں میں ڈوب گمت اسرح کی سانسوں میں ڈوب مجھ کو بچاؤں مکی مدنی بگڑی بناوں جزاک اللہ بیٹا جزاک اللہ بہت خوبصورت انداز میں اس بچی نے ناشری پڑی ہے جی بیٹا یہ دو بچیاں میرے سامنے آکے کھڑی ہو گئی ہیں اور بہت ہی پیاری پیاری بچی ہیں جی بیٹا what is your name My name is Khazina Bhatt Khazina Bhatt My name is Javeria Minhas Javeria Minhas یہ دونوں میرے سامنے کھڑی ہیں جی آپ یہ بتائیں کہ کیا سنائیں گے آپ پتہ کیا پوچھتا ہے وہ کتابوں میں ملوں گا میں کیے ماں سے ہے جو میں نے کے وعدوں میں ملوں گا میں میں آنے والا کل ہوں وہ مجھے کیوں آج مارے گا یا اس کا وہم ہوگا کہ وہ ایسے قاب مارے گا تمہارا خونہ ہونا اس لیے اچھا لڑا ہوں میں بتا آیا ہے دشمن کو کہ اس سے تو بڑا ہوں میں میں اسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے ہوتے ہوئے مجھ کو گلے تم نے لگایا تھا عوان اللہ کہا مجھ کو میرا بیٹا بلایا تھا خدا کے ان کیرہ میں کہاں سے آ گیا تھا وہ جہاں تم چومتی تھی ماں وہاں تک آ گیا تھا وہ میں اسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے مجھے جانا پڑا ہے پر میرا بھائی کرے گا پجیت نانا پڑا وہ سب میرا بھائی پڑے گا ابھی بابا بھی باقی ہے کہاں تک جا سکو گے تم ابھی بابا جا رہا تم سے یہاں نہ سکو گے تم میں اسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے بہت شکریہ جی بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے ملی نگمہ جو کہ سنایا ہمیں آرمی پبلک سکول کے حوالے سے تھا جو بچے شہید ہو چکے ہیں بے شک ہم تعلیم کو عام کریں گے اور اس دشتگردی کا خاتمہ کریں گے اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر میں ایک نعرہ لگاؤں گا آپ میرے ساتھ یہ نعرہ لگائیے گا مجھے پتہ نہیں چلا یہ ایک بیٹی میرے پاس کری ہیں کیا نام بیٹا آپ کا رومیسہ رومیسہ ساجد کون سی کلاس میں بڑھتے ہیں پلے پلے گروپ کیا سنائیں گے علیف سینار سناو بیٹا علیف سینار بڑے مددار بے سے بندر آجا اندر پے سے پنکہ چلتا جائے تیسے تلی ار جائے تیسے ٹوپی میں ہوں جو تیسے سمر ہائی میری کمر اوکے تھانکو بیٹا بہت شکریہ میرا خیال ہے مزاری نظم سنائی ہے انہوں نے مجھے لیکن آواز سنائی نہیں دے رہی تھی بہرحال بچے ہی نے بہت اچھی کوشش کی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہی کوئی لطیفہ تو سنائے نہیں رہا میں چاہ رہا ہوں بچے ہنسے بھی نہ کچھ کسی کو آتا ہے کو لطیفہ کوئی جوک آتا ہو کس کو آتا ہے اچھا جی ایک بیٹی آیا جی اب بیٹا آپ کا نام کی ہے مریم مریم آپ کیا سنائیں گی چو چو تا تا اونچی آواز میں سنائی ہے پھر ٹھیک ہے چلے سنائیے ترہا اونچی آواز چو 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 تا 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 گری میں چوانا تا 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 گری میں چوانا تا گری نہیں سو جایا یہ تو بلی چوہے کی لڑائی کا سنا رہی تھی اچھا وہ مجھے لطیفہ یاد آگیا ایک ہاتھی جو ہے نا وہ کسی طلاب میں نہا رہا تھا تو باہر ایک چوہا آیا اس نے آکے اکڑ کے ہاتھی سے کہا اے ہاتھی میاں ادھر باہر آؤ تو ہاتھی در گیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے یہ صاحب کوئی نئے لگتے ہیں تو اس نے کہا کیا بات ہے پھر وہ چوہے میاں کہتا ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے جاؤ تم نہاؤ جا کے بات کیا ہے کیوں بلایا تھا بس میں نے دیکھنا تھا کہ تم نے کہیں میرا نیکر تو نہیں پہنا ہوا اچھا کوئی اور لطیفہ تو کسی نے سنایا نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کا بہت شکریہ اوکے اللہ حافظ ٹھیک ہے جی اس کے بعد کچھ ہے ساتھ ساتھ سے بات ہوئی ہے آپ کے جی ایک ٹیچر سے میرا انٹرویو ہوا تھا وہ مطلب کہ انہوں نے اچھی باتیں کی میں نے تعلیم کے حوالے سے سکول کے حوالے سے پرائیوٹ سکول جو ہے ان کا اور جو سرکاری سکول ہیں ان کا جو مطلب کیا تقابل کرنا چاہیے ٹھیک یا جو سہولتیں ہیں وہ مطلب جو کہ پرائیوٹ سکول میں ہیں لیکن سرکاری سکول میں وہ والی نہیں ہیں اور ایسا مطلب میں سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے وہ اس بارے میں ان سے بات ہوئی تھی ٹھیک ہے جی وہ سنتے ہیں جی بات ان کی جی سامعین اس وقت میرے پاس سکول کی ریڈینڈ ویڈ سکول کی ٹیچر زیادہ پروین ہے ان سے کچھ باتیں ضرور کریں گے ہم جی اسلام علیکم آپ کب سے جاب کر رہی ہیں مجھے ہو گئی ہے آل موسک بارہ تیرہ سال اچھا اچھا ماشاءاللہ بارہ تیرہ سال سے آپ سینئر ٹیچر سینئر ٹیچر ہے اچھا چلے یہ ہماری دعا آپ اور سینئر ہو جائے امین نہیں زیادہ سینئر لو اچھا اچھا تو یہ ابھی ہر بچوں کا کافی شور بھی بیچ میں آ رہا ہے اس وقت کیا مطلب یہ ہے اس وقت میں بریک ہو گئی ہے ان کا بریک ٹائم ہے اور لنچ اور کھل کود میں بچے اب بیزی ہیں اچھا اچھا آپ یہ کیسا اس جاب کو سمجھتی ہیں یہ کیسی جاب اچھنک کہ لیڈیز کے لیے تو بہترین ہے یہ جاب لیڈیز کے لیے یہ شعبہ سب سے بہترین ہے اچھا اچھا مطلب ساتھ گھر بھی چلانا گھر بھی چلانا اور بلکل کوشش ہوتی ہے بچوں کا مستقبل بہتر سے بہتر بنا سکیں اور ان کو اچھا فیوچر دے سکیں ایسے تو خاصا مشکل ہوتا ہے کہ آپ گھر میں بھی بچوں کو سنبھال رہی ہیں اور سکول کے بچوں کو بھی تو خاصا مشکل جاب ہے یہ نہیں اتنی مشکل نہیں ہے مینیز کر لیتا ہے بندہ اور لیڈیز تو سپیشلی آپ کا بتا ہے کہ ہر سامچے میں ڈال لیتی ہیں خود کو اچھا آپ یہ بتائیں کہ ایک بہتر سکول چلانے کے لیے یا ایک بہتر سکول میں کیا خوبیہ ہو سکتی ہے آپ سٹاف اچھا ہونا چاہیے زائرہ جتنا سٹاف اچھا ہوگا ایڈوکیشن ایڈوکیٹیڈ لوگ ہوں گے تو وہ بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں گے اچھا سسلہ جلا سکیں گے ماحول اچھا ہونا چاہیے بلڈنگ ہر چیز زائرہ اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے کہ سب چیزیں جو ہیں وہ بہتر سے بہتر کوشش کرنے چاہیے پریویٹ سکول جو ہیں بہت سی تعداد ہے ہر گلی میں کافی تعداد ہے پریویٹ سکول کی تو یہ تعلیم کے حوالے سے ان کا کردار کیسا ہے بنسبت گورنمنٹ کے سکول جائے جالی کے حکومت کے سکول ہے سرکاری سکول میرے حیال میں پریویٹ سکول جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں ان سے کیونکہ یہاں پہ فیسز لی جاتی ہیں تو اس حوالے سے پھر تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ پیرنٹس کو جواب دے ہوتے ہیں ہم لوگ کے ہم نے بچوں کو کیا دیا ان کو کیا سسلاح ہمارا چاہ رہا ہے ہر چیز کے لیے ہم ان کو آنسر کرتے ہیں اس لیے میرے خیال میں جو ہے پریویٹ سکول گورنمنٹ کے سکول سے زیادہ بہتر ہیں جی جی یہاں پہ مطلب خاصی سہولتیں ان کے پاس موجود ہیں خاصی سہولتیں بھی ہیں ملکہ بہت کوشش ہوتی ہے ہماری کے ہر چیز پروائیڈ کریں کھیل کو تفریق سب کچھ ہونے ہم لوگ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہر طرح کے کھیل میں بھی سال لینے کی سپیچیز وغیرہ ہم انہیں مطلب کوشش کرتے ہیں کہ دے سکے جی بہت شکریہ اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے جو سرکاری سکولز ہیں ہر بہت سے اچھے بھی ہیں ان میں بھی وہ سہولتیں جو ہے وہ بچوں کو مجسر آ جائیں جو کہ آپ لوگ ہم مہیا کرتے ہیں ان کو بہت شکریہ جی جی سامین میں ہوں اس وقت موجود ریڈینٹ وے سکول میں اور رفا یونیورسٹی کے ایف ایم وان اٹو پوائنٹ ٹو کی جانب سے میں ہوں آپ کا انانسر اسلم مغل آج اس سکول میں اس کے اسمبلی بھی ریکارڈ کر چکے ہم اور ٹیچرز صاحبہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں میرے سامنے جی موجود ہے کیا نام ہے میرا نام سائمہ شوکت ہے سائمہ شوکت آپ کب سے سکول میں ہیں میں یہاں سے چھ سال سے جو ہے میں یہاں پہ ٹیچنگ کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ میں نرسی سے میٹرک تک یہیں پہ پڑھ چکی ہوں پہلے میں نے یہیں پہ پڑھا پھر اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کیا اور دوبارہ میں یہاں پہ واپس آئے ٹیچنگ کرنے کے لیے اور اب مجھے چھ سال ہو چکے ہیں اچھا اچھا ویری گود پھر تو آپ بہت اچھے طرقے سے پڑھا سکتی ہوں گی کیونکہ آپ خود ہی سکول میں پڑھتی رہی ہیں یعنی پہلے آپ پڑھتی تھی آج اب آپ پڑھا رہی ہیں ماشاء اللہ اسی طریقے سے روشن کریں یہ اس ایریے میں اس سکول ریڈینڈ وے کا خاصہ نام ہے اور یہ کافی عرصتے سے قائم ہے میں بھی جانتا ہوں اس سکول کو تو آپ اس جاب کو کیسا سمجھتی ہیں یہ کیسی جاب دیکھیں جی جو ہے نا ٹیچنگ یہ تو پیغمبری پیشہ ہے پیشہ بہت اچھا ہے اور جتنے بھی بڑے بڑے مطلب ہمارا ملک جو کھڑا ہے نا سائنس دان ہے جو بھی ہیں کچھ بھی ہے بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ ٹیچرز کے ہاتھوں سے گزر کے ہی جاتے ہیں تو سکول ہی ایک مین ایسی جگہ ہوتی ہے ایک مین ایسا ادارہ ہوتا ہے جو ہمارے ملک کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں یہ جو نام روشن کرتے ہیں سکول ہی ان کو تیار کرتا ہے تو میری نظر میں سکول اور ٹیچنگ دونوں سب سے بیسٹ پیشہ ہے اور کام ہے بلکل جی آپ نے بلکل وجہ فرمایا ہے کہ تعلیم ہی ایک ایسی ہے چیز کے جس سے ہم ایک قوم بنا سکتے ہیں جو بلکل تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو انسان اور ہیوان کو انسان اور ہیوان میں جو ہے نا وہ فرق کرتی ہے اور تعلیم ہی ایسی چیز ہے جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم کو سجدہ دے اور یہی بات ہے کہ ہمارا جو تو قرآن کریم جب نازل ہوا تو اس وقت سب سے پہلا لفظ اکرا اور اکرا کرنے والا بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں ماشاءاللہ ویسے میں نے پہلے بھی یہ سوال کیا ہے کہ لیڈیز کے لیے گھر بھی چلانا اور ساتھ ساتھ سکول بھی چلانا یہ خاصا مشکل ہوتا ہے نہیں کوئی مشکل نہیں ہوتا اگر ہم کرنے پہ آئیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم کام کریں تو کوئی کام جو ہے نہ مشکل نہیں ہے وہ عورتیں اور مرد سارے گھر مل کے اکٹھا کام کریں ہم گھر بھی سمال سکتی ہیں اور ہم باہر کو بھی سمال سکتے ہیں اگر کرنے پہ آئیں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے اور اگر نہ کریں تو اٹھ کے پالی بھی نہ بھی مشکل ہے سٹوڈنٹس کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں سٹوڈنٹس کو بس یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ پڑھیں پڑھیں اور خوب پڑھیں دل لگا کے پڑھیں اپنا اپنے سکول کا اپنے استازہ کا اپنے بطن کا سب کا نام روشن کریں اور پاکستان کو اس جگہ پہ لے کے جائیں جس جگہ پہ قائد عظم صاحب ہمیں دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے جب میسیج دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک میں سٹوڈنٹس کے ہاتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو جس جگہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتے تھے تو میں سٹوڈنٹس کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ پلیز اس جگہ پہ پاکستان کو پنچائیں تاکہ دنیا کے نقشے پہ پرومیننٹ نام جو ہے وہ پاکستان کا جی بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ واہ جی واہ اچھا مغل صاحب ایک مہمان ہمارے سٹوڈیو بھی موجود ہے تو ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں جی بالکل سنائیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عزر نیاز آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون زیرو ٹو پائنٹ ٹو اور ہمارے آج مہمان ہیں جناب محمد اسماعیل کیا آلے بھائی جن ٹھیک آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں ٹھری کلاس اور کونسے سکول میں صدیق پبلک کس جگہ پہ ہے یہ صدیق پبلک سکول سکھ روڑ اچھا اب آپ یہ بتاؤ کہ آپ اسکول میں کون کون سے مضمون پڑھتے ہو سبجیکٹ آپ کے کون کون سے اردو میت سینگلیش سائنس اردو میت انگلیش سائنس سائنس کے کون سا سبجیکٹ ہے وہ ایک کی سبجیکٹ ہے سائنس جس میں بہت ساری چیزیں ہوں گے ہاں جی اچھا اردو میں بتائیں اردو کی جو آپ کی کتاب ہے آپ نے پڑھی ہے پوری پوری پڑھ لی کہ میں پتا کیا کرتا تھا جب میں آپ کی کلاس جتنا ہوتا تھا آپ کی عمر کا تھا تو اردو کی کتاب میں پہلے دینی ساری کی ساری پڑھ لیتا تھا پھر دوبارہ میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا پھر اس کو میں حافظ ہو جاتا تھا پھر دوبارہ نہیں پڑھتا تھا آپ کی جو اردو کی کتاب ہے اس میں کیا کچھ ہے کہانی ہے نظم ہے کیا ہے اس میں نظمیں ہیں اور کیا ہے ایکٹیوٹیز ہیں اردو کی اردو کی ایکٹیوٹیز کس طرح کی ایکٹیوٹیز ہیں fill in the blanks question answers اچھا اور نظمیں کوئی نظم یاد ہے آپ کو اردو کی کتاب میں سے آفتاب تھوڑی سی یاد سنا اے آفتاب جہاں میں پھیلا ہے تیرا نور تمی آسمان میں زب سو رہے تھے جہاں میں سنسان تھا جہاں اور تھی جہاں کے باغ میں جائی ہو خیزان آنے سے تیرے آئی زمانے میں کیا بہار سچ تو یہ ہے کہ زمانے کا بادشاہ تم ہے اچھا جی میں تو سمجھ رہا تھا زمانے کا بادشاہ اللہ ہے اس شاعر نے تو سورج کو بنا دیا اوکے حضرت ابراہیم جو تھے نا وہ جب سورج ترو ہوتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ ہے پھر وہ غروب ہو جاتا تھا وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں ہوسکتا پھر وہ چاند ترو ہوتا تھا کہتے ہیں یہ اللہ ہے جب وہ غروب ہو جاتا تھا کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا جو غروب ہو جاتا ہے اچھا جی میتھمیٹکس میں کیا ہے میتھمیٹکس میں میتھمیٹکس میں کلاتے ہیں ڈیشمل اوکی فریکشن ہے ملٹیپلیکیشن ہے ڈیویجن ہے اوکی یہ تو بہت ہی مشکل ہے میتھمیٹکس آپ کو کیسا لگتا ہے اچھا لگتا ہے یا بورنگ لگتا ہے اچھا لگتا ہے کون سا سبجیکٹ آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے مجھے افتریکشن اور ڈیسیمل اچھا میتھمیٹکس میں اوکے اور زمانے میں تو بھائی سیدھا سیدھا جمع تفریق ہوتی تھی یہ جمع کر لو یہ مائنس کر لو یہ منفی کر لو یہ تقسیم کر لو بہت اس طرح کی حساب کتاب ہوتا تھا ابھی تو بہت مشکل ہو گیا ہے مطلب کافی ساری نئی چیزیں آ گئی ہیں اوکے اور کون سا سبجیکٹ آپ نے بتایا انگلیش انگلیش میں کیا کچھ آتا ہے آپ کو انگلیش کیسے لگتی ہے مطلب اوکے ٹھیک ہے مشکل ہے یا آسان ہے یہ سبجیکٹ مشکل ہے اچھا یہ کیا کچھ پڑھاتے ہیں اس میں اے بی سی کے علاوہ اچھا کسی دن آپ نے آنا ہے اپنی کتاب لے کے جس میں انگلیش کی کوئی سٹوری ہو اور آپ نے مجھے وہاں سے پڑھ کے سنانی ہے سٹوری آپ کی جو فیور سٹوری ہو نا انگلیش میں وہ آپ نے سنانی اردو بھی سنانی اور سائنس میں کیا پڑھتے ہیں سائنس میں آر باڈی ہے اور ہے لیونگ چینز راؤنڈ اس اور لائٹ ان ساون چیڈو یہ تو بڑی سائنس دانوں والی چیزیں پڑھتے ہیں بھی گوڈ 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 سائنس سے کوئی دلچسپی ہے آپ کی آپ کی بڑے اوکے کیا بننا چاہتے ہیں آپ میں سولڈر سولڈر بننا چاہتے ہیں کی آپ سولڈر یا اوکے بڑی آپ سولڈر یونی فارم اچھی لگتی ہے ان کا قد کاٹ اچھا لگتا ہے بھاگتے دورتے اچھے لگتے ہیں جہاز چلاتے ٹینک چلاتے اچھے لگتے ہیں تیئیس مارچ کو پریڈ ہوتی ہے تب اچھے لگتے ہیں ہر چیز اچھے لگتی ہے اور ملی نغمہ کو یاد ہے یا کوئی شور چیز یاد ہے آپ کو آنکھوں میں خوابوں کے دیئے تھے جلے اور تابید ہاتھوں میں لیے چہروں پہ رنگ و منگوں کی بہار جیسے کھلنے کو دیکھر لیاں بے قرار اس چمن کے پھول تھے وہ وہ بھی کھلنا چاہتے تھے زندگی کو زندگی سا وہ بھی جینا چاہتے تھے دھونڈے انہیں زندگی آج دھونڈے انہیں زندگی زندگی یاد کرتی ہے آج فریاد کرتی ہے رائے گا نہ جائے گا خون یہ معصوموں کا اب زندگی ہر خوف سے آزاد کرتی ہے زندگی یاد کرتی ہے آج فریاد کرتی ہے واہ 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 بہت شاندار بہترین ٹھیک ہے جی اجازت آئیتا ہم آپ سے اور بھی کچھ سنیں گے تو ہمارے ساتھ تھے محمد اسماعیل محمد اسماعیل بہت شکریہ آپ آئے اور بچے بھی جب آنا چاہیں جی تو ہمارا سٹوڈیو جو ہے وہ ان کے لیے حاضر ہے لیکن پہلے ٹائم ڈی جئے گا پھر آئیے گا اللہ حافظ یہ برخوردہ جو ہے وہ تیسری جماعت کے طالب علم سے جن سے میں بات کر رہا تھا تو ذرا سے آہستہ آہستہ ہماری خواہی یہ ہے کہ بچے جو ہے نا جی وہ بھول جائیں کہ مائیکرو فون ہمارے سامنے ہے ہم سٹوڈیو میں بات کر رہے ہیں آگے دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ دو ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہا نا ان کو کھل کر بات کرنی چاہیے تو انشاءاللہ ہمارا طریقہ کار جو ہے اسے آہستہ آہستہ بچوں میں جو جھجک ہے یعنی جو شرم ہو جاہا ہے وہ ہوتا ہوگا اچھا زمین ذکر ایک ہے میں کرنا چاہ رہا ہوں حضر صاحب اور جیسا کہ کچھ لوگ سن رہے ہیں لسنرز بھی اور خاص طور پر بچوں کے حوالے تاہر اسکول کی جب بات ہوگی تو بچوں کی بات ہی ہوگی بڑھو کی تو نہیں ہو سکتی اس میں یہ ہے کہ ابھی دو دن پہلے یعنی فرائیڈے کی رات کو بسند بھی یہاں بے منائی گئی اور اس میں بچے جو ہیں بہت سارے لڑکے جو ہیں انہوں نے راتوں کو مثلا پتنگے میں اڑائیں اور شور شرابہ اور جس میں حادثات بھی بہت ہوتے اور میں یہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تو پڑی مربانی کی جی بارش کر دی تھی ہاں جی بارش ہوگی تھی لیکن ایک رات پہلے کام شروع ہو جاتا ہے مگر اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ کچھ احتیاطی تضابیر کرنی چاہیے خاص طور پر جو تار ہے نا جی اس پہ بہت زور دینا چاہیے کہ وہ جو پتنگ جس سے اڑائے جاتا ہے دور جس کو کہتے ہیں وہ اگر رہے تو بہت کچھی سی ہونی چاہیے وہ ایسی نہ ہو کہ نقصان پہنچائے ہمارے تو وہ جنا وہ وائر استعمال کر لیتے ہیں تاریں استعمال کرتے ہیں پھر وہ شیشہ لگی ہوئی مانجا لگا ہوا تو اس سے نقصان پہنچتا ہے گلے میں پھر جائے تو بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے اور میں اس دن جا رہا تھا گاڑی سے اپنے گھر کو تو میں نے دیکھا مو اس کا اس طرف ہو اوپر بچے کا اور دونوں ہاتھ اس نے اوپر کیے ہوئے ہوں اس کو نہیں پتا کہ سامنے اور گاڑیوں تیزی سے اس کے سامنے سے گزر رہی تھی یعنی وہ کسی بھی وقت اگر اللہ نہ کرے وہ پاؤں اس کا وہ ہو جائے گے پیچھے پتان کی چکر میں تو گاڑیوں سے بھی ٹکنا سکتا ہے اوپر جو ہے اس کی تار جو ہے اس کا بھی پتا نہیں کہ وہ کیا کرے اس کے ساتھ ظاہر اس کے تو حادثات بھی ہوئے ہیں کہ جس سے بلکہ کئی مطلب کہ ڈیتھ ہوگی ہے اس کے بچوں کی یہ تار پھرنے سے تار یہ دور جوتی ہے اور اس کے علاوہ جو مطلب اونچے اونچے چھتوں پر بس وہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو اللہ مطلب ان کی فائدتی کرے کچھ یہ کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کی بھی حرض میں دہنے اور لیکن ان پر یہ جو پتنگیں فروخت کرنے والے ہیں ان پر پابندی کے بابندی تو یہ نہیں پہ ہونی چاہیے جی کہ جو پتنگیں فروخت کرنے والے ہیں وہ دور فروخت نہ کریں جو نقصان دیا ہے میں تو پتنگ بازی کے حق میں ہوں ایسے علاقہ میں نے زندگی میں کبھی پتنگ نہیں اڑایا لیکن ایک گیم ہے نا جی گیم ہے تو اس گیم کو گیم کی ہاتھ تک رہنا چاہیے اسے قاتل نہیں بننا چاہیے یہ صحیح ہے لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ چھتوں کی بجائے اگر کہیں کھولے دور ہاں ہاں وہی نا اس کا آپشن ڈھونڈے جائیں دور کے آپشن ڈھونڈیں جگہوں کے آپشن ڈھونڈیں ایک مرتبہ اسلامباد میں ایسا ہوا تھا شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا یہ جو پارک ہے نا وہاں فاطمہ جناح پارک وہاں انہوں نے کہا جی وہاں اڑائیں اچھا میں بھی وہاں کیا دیکھنے کے لیے تو میں نے بڑا اچھا وہاں اس کی شوٹنگ بھی کی ریکارڈنگ کی ویڈیو کے اوپر بہت اچھا منظر تھا لوگ بیٹھے ہوئے وہ لے کے گھروں سے کھانے لے کے آگئے وہاں پیکنک ہو رہی ہے بچے پتنگ اڑا رہے ہیں بہت زیادہ اچھا ہے اور سورج جو ہے وہ مجھے ایسا اچھا شاندار منظر مجھے اب تک یاد ہے کہ سورج جو گروب ہو رہا تھا اور پتنگیں اڑ رہی تھیں وہاں بڑا اچھا تھا اور پتنگیں تلو ہو رہی تھیں یہ جو ہے یہ تو ہونا چاہیے لیکن یہ جو خرابیاں ہیں اس کی نہیں اس کو دور کرنا چاہیے یہ تو بلکل صحیح بات ہے یہ تو ایسے آپ نے صحیح کہ قاتل نہیں ہونا چاہیے گیم کو قاتل نہیں ہونا چاہیے اچھا جی ہمارے سٹوڈیو میں ہم نے ایک انٹرویو ریکارڈ کیا ہے جی ڈاکٹر سمینہ صاحب آئے ہیں اچھا ڈاکٹر سمینہ جو ہے ہمارے ہاں ریفہ یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں لیکن انہوں نے ایک مشن ایسا شروع کر رکھا ہے کہ وہ بلکل ہمیں لگا کہ یہ تو ہمارا کام ہے جو ہم کام کر رہے ہیں نا یا آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اسی طرح کا ایک کام ہے اچھا اچھا ہم نے کہا جی ایک ایک گیارہ ہوتے ہیں ایک ایک دو نہیں ہوتا میں بھی اگر ہوتے ہیں ایک سو گیارہ ہو جائیں آپ تو بلکہ نو دو گیارہ ہو جائیں گے تو وہ ان سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ میں بہت انجائے کیا اور وہ میں آپ کو سناتا ہوں جی بلکل سناتا ہوں میں ہوں عزر نیاز آپ سن رہے ہیں ایف ایم وان زیرو ٹو پائنٹو اچھا میں آپ سے اکثر بات کرتا رہتا ہوں ایک تکون کی جس میں ایک ٹیشر ہوتا ہے ایک پیرنٹس ہوتے ہیں ایک بچہ ہوتا ہے اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یہ تکون اگر چاہے تو اس دنیا کو تبدیل کر سکتی ہے ہمارا معاشرہ اچھا خوبصورت پروسپرس امید کے ساتھ جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے اور ہماری یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ اگر یہ تکون چاہے تو اس نیشن کو جو ہے جسے ہم اس وقت تو کراؤڈ ہے اس کو قوم بنا سکتی ہے اور آپ سے اکثر یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ جی سٹیفن آرکوے نے جو اپنی کتاب ہے اور کامیاب لوگوں کی ساتھ آدات اور پھر اس طرح سے اے بی کومز سکول کا جسے جنت نواز سکول کہا جاتا ہے امریکہ میں کہ سکول کیسے ہونے چاہیے اس پہ آپ سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے آج ہماری ملاقات یہ ڈاکٹر سمینہ سے جو کہ رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں تو وہ بھی بالکل اسی طرح پہ اسی طرح سے سوچ رہی تھیں جس طرح سے اے بی کومز کی پرنسپل جو ہیں وہ سوچتی ہیں تو ہمارے لیے بڑی عزاز کی بات خوش قسمتی کی بات کہ وہ آج ہمارے ساتھ ہیں اور جو ان کا آئیڈیا ہے جو ان کے پروپوزل ہے جو وہ کرنا چاہتی ہیں وہ ہم ان سے بات کریں گے اور اسے غور سے سنیاں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آخر میں ضرور اس بات پہ جو ہے وہ قائل ہو جائیں گے کہ ہاں یہ ایک ایسی بات تھی جسے ہمیں کرنا چاہیے اگر ہم چاہتی ہیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ اس کراؤڈ سے قوم بن جائے چاہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکہ آج پریشان ہے اس کے جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں اس کی جگہ نئے متبادل افراد نہیں آ رہے اس طرح کے پڑے لکھے لوگ نہیں آ رہے ڈاکٹر قدیر اور نہیں آ رہا فیض امد فیض اور نہیں آ رہا علامہ اقبال اور نہیں آ رہا ہم بھی پریشان ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کے بعد پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر سمینہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ ہے جی آپ تشریف لائیں جی میں یہ دیکھا ہے کہ جو گورنمنٹ سکول کے بچے ہیں ان میں بھی بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور ٹیچرز بھی ٹرینڈ ہیں لیکن موٹیویشن نہیں ہے بچوں میں بھی اور ٹیچرز میں بھی حالانکہ اگر ہم ان بچوں کو جو کہ اللہ نے انہیں بہت زیادہ قابلیت سے نوازا ہے اگر ہم موٹیویٹ کر لیں تو ہم گورنمنٹ سکولوں کو بہت ایک فعال اور متحرق بنا سکتے ہیں اب جیسے میں نے بچوں کے ساتھ مجھے وہ کلاس ملی میں ایک سکول میں جاتی ہوں گورنمنٹ سکول میں جو میڈل ایلیمنٹری سکول ہے اور اس میں ایک کلاس میں فورٹی بچے تھے اور وہ کلاس ہی جس کو جو کہ بہت ڈل تھی تو اس میں بچوں کو کچھ نہیں آتا تھا تو میں نے بچوں سے تھوڑا سا انٹریکشن کیا میں نے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں تو انہوں نے ہر بچے نے رسپانڈ کیا کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے کوئی فوج میں جانا چاہتا ہے تو میں نے انہوں نے کہا کہ اچھا پھر آپ یہ ہے کہ اگر آپ بڑے ہو کے بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو آج سے ہی بڑے آدمی بننے کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ ٹی وی دیکھتے ہیں نیوز سنتے ہیں یا اپنے اردگرد لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی فوجی کوئی پولیس مین کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر جو ہے وہ گندہ نظر آتا ہے بچے کہنے لگے نہیں میں نے کہا دوسری بات آپ ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں کیا کسی کے موں میں انگلیاں ہوتی ہیں کسی کے بال گندے ہوتے ہیں کسی کے کپڑے ہوتے ہیں تو میں صرف ان سے یہ کہتی تھی کہ آپ لوگ بڑے انسان بننا چاہتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے تھے مجھے انہیں ڈانٹا نہیں پڑا اور پھر جب میں نے اور اس سکول میں انٹریکشن کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ بچے جو ہیں وہ ایشت کلاس کا بچہ اپنے اوپر دس جملے جو ہیں وہ اردو میں بھی نہیں لکھ سکتا اور انگلیش میں لکھنا تو دور کی بات ہے خیر تھوڑا سا میں اور ڈیپ گئی تو مجھے پتا چلا کہ بچے جو ہیں ان کا الفاظ اور جو الفاظ کی آواز ہے جن کو آم ادائیگی ہے اس میں کوئی کوئی ریلیشن نہیں ہے تو میں نے پھر ان سے عروف تحجی کے ساتھ کو ریلیٹ کر کے اور جو ان کے کمرے میں موجود چیزیں تھیں ان کے نام لے کے ان سے پوچھا تو دو تین سیشنز کے بعد ان بچوں نے خود سے الفاظ کی ادائیگی کو اور لکھنے میں ان الفاظ کو پہچاننا شروع کر دیا پھر میں نے ان کی جو کامن ہماری ہاؤس اولڈ میں ہماری جسم پہ ہمارے کمرے میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو میں نے کوئی ریلیٹ کر کے انگلیش میں ان کی ٹرانسلیشن کی اور انگلیش کے الفاظ بیٹس سکھائے تو وہ بھی انہوں نے بہت شوق سے سیکھے پھر اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ بچوں کو ایکچولی جیسے ہم یونیورسٹی میں اب سلیبس کی بکس تو ہوتی ہیں لیکن ہم لرننگ اوبجیکٹیوز ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف کورس بچوں کو کون سی مہارتیں یا کون سے سکلز آنے چاہیے اور نالج ان کا کتنا ہونا چاہیے تو میں نے پھر ٹیچرز کو یہ مشورہ دیا کہ بجائے آپ ایک بک پڑھانے کے آپ اپنا جو سال کا کورس ہے یا اس سال کے کورس کو آپ تین تین مہینے کے تین سیشنز میں ڈیوائیڈ کر لیں اور لرننگ اوبجیکٹیوز بنائیں کہ آپ نے اپنے اس بچے کو اخلاقیات کے حساب سے یہ مینرز اس کو آنے چاہیے اس کا نالج یہ آنا چاہیے اور اس کو کمیونکیشن سکلز میں بات کرنے کا طریقہ اٹھنے بیٹھنے کا صلیق آنا چاہیے مجھے اس سے آدھا کہ ہم اسلامیات کی کتاب تو بچے کو پڑھا دیتے ہیں لیکن اسلام چاہتا کیا ہے وہ اسے نہیں سکھا رہے ہوتے جی بالکل آپ جیسے میں نے ان سے کہا کہ ہمارا ایمان جو ہمارا اسلام ہے وہ تو کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے تو دلوں کی صفائی کے ساتھ ہمیں جو اپنا انوائرمنٹ ہے اس کو بھی کلین کرنا رکھنا چاہیے تو میں نے بچوں سے پوچھا جب میں نے انہیں یہ کانسپٹ سمجھایا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اس کانسپٹ کی سمجھ آئی ہے تو کہتے ہیں ٹیچر آپ آنکھیں بند کریں تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا میرے آنکھیں بند کرنے کی دیر تھی کہ انہوں نے اپنا جو گاربیج اپنے ڈسک پہ پھینکا ہوا تھا اور اردگرد کلاس روم دو منٹ میں بغیر میرے کہے انہوں نے ساری چیزیں اٹھا گے ڈسٹ وین میں پھینکی اچھا یہ تو ہو گیا کہ آپ نے ایک ابزرویشن ہے آپ کی کہ ہمارے سکول کی ایجوکیشن میں یہ کمی ہے اچھا آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ سکول جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بہت عالی سکول ہیں بڑے سسٹم ہیں برینڈ نیم ہیں ان کے ان میں اور یہ جو ہمارے سرکاری سکول ہیں ان میں فرق کیا ہے ایک بچہ وہاں جو دوسری میں پڑھتا ہے وہاں سیکنڈ گریڈ میں یا صرف اتنا ہی فرق ہے یا کچھ اور بھی فرق ہے جس کو اگر ہم اپنے گورنمنٹ سکول پہ ایڈ کر دیں تو وہ اس کے برابر آ جائیں جی میں آپ کی بات سے جو آپ نے پہلے تین تکون کی بات کی تھی اس میں پیرنٹس آر ویری امپورٹنٹ والدین کیونکہ جو آپ کو سرکاری سکول اور پرائیوٹ سکول میں جو ڈیفرنس آتا ہے اس میں پیرنٹس بہت پارٹ لے کرتے ہیں کیونکہ جو بچے والدین کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ یہ کہنا یہ ہے اور جو سرکاری سکولوں میں ہیں وہ اتنے نہیں بلکہ میں جس سکول میں جاتی ہوں وہاں پہ نائنٹی نائن پرسنٹ جو پیرنٹس ہیں وہ پڑے لکھے نہیں ہیں یا تو وہ گھروں میں کام کرتے ہیں یا وہ مزدوری کرتے ہیں اور وہ بچوں کو گھر پہ ٹائم نہیں دیتے یہ سرکاری سکول ہے جی بلکل سرکاری سکول ہے دوسری جو مجھے بات کہ پڑھا لکھا ہونا ایک علیدہ بات ہے پیرنٹس کو یہ بھی اویرنس نہیں ہے کہ کم از کم وہ بچے کو بٹھائیں کہ بیٹا ہوم بک کر لو جو سکول میں پڑھا ہے موٹیویٹ کر سکیں موٹیویٹ بلکل وہ مطلب آپ پیرنٹس کو نکال ہی دیں دوسری جو بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ بچوں جو سرکاری سکول میں جو میں نے بات نوٹ کی جیسے ہاں گورنمنٹ سکول میں پرائیویٹ سکول میں ڈکشنری یوز کرواتے ہیں انگلیش کے لیے اب گورنمنٹ سکول میں ڈکشنری یوز نہیں کرواتے آپ ایٹھ کلاس کے بچے کو دے یو یہ سمپل ورڈز ہیں ان کے میننگز میں نہیں آتے اور ڈکشنری تو کبھی استعمال کی ہی نہیں اوکے 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 بلکہ مجھے یادہ جی ہمارا ایک دوست ہوتا تھا وہ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ ڈکشنری کو دیکھنا کیسے چاہیے ہم اکثر جاتے ہیں ڈکشنری دیکھتے ہیں جب تو جو لفظ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے صرف وہی لفظ دیکھتے ہیں اور اس کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم ڈکشنری دیکھیں تو ایک لفظ اوپر اور ایک لفظ نیچے دیکھ لیا کریں تو آپ کے کیبلری جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی اوکے دو فرق تو یہ ہو گئے اس کے علاوہ معاشی مسائل جو ہیں وہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں آپ کے خیال میں جو پرائیویٹ میں پڑھتے ہیں بڑی بڑی فیصے دیتے ہیں ان کے ماں باپ اچھے یعنی ویل آف ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے یہ بچے کی لرننگ میں اور اس میں زیادہ کچھ فرق پڑتا ہے میرا تو ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو لیس پریولیجڈ ہیں جو لور سوشل اکنومک سے بچے ہیں ان کی لرننگ کیپیبلیٹی زیادہ ہوتی ہے اگر ان کو پراپرلی گائیڈ کیا جائے ٹھیک اور حالانکہ وہ کم سے کم ریسورسز میں آپ کو بہت اچھا ریزلٹ دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سمہو ان جنرل پاکستان میں اور یہ ٹیچرز میں بھی بات ہے کہ ٹیچرز آر ناٹ موٹیویٹڈ جو گورنمنٹ سکول ہے اس میں کیونکہ مستقل نوکری ہوتی ہے ٹیچرز کو تنخواہ ملنی ہوتی ہے اپریسیشن کا نہیں ہے ملکہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں جی نوکری کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو پرائیویٹ سیکشن ہے اس میں اگر ٹیچر ریزلٹ نہیں دیتے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ مالک ہمیں نکال بھی سکتا ہے اچھا یہ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ وہاں نوکری کا خطرہ ہے اس لیے وہ اچھا پڑھاتے ہیں جہاں نوکری کا خطرہ نہیں ہے اور وہ اچھا نہیں پڑھاتے ہیں جو سب یہ نوکری کر رہے ہیں اچھا جو تیسری بات ہمارے دور میں ہوتی تھی وہ ایسے ٹیچر ہوتے تھے جو کہ کمیٹڈ ہوتے تھے جن کا تعلق نہ اس کو خطرہ ہوتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ رزق اللہ کی طرف سے ہے نہ نوکری کے جانے کا خطرہ ہے اور نہ ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی پوچھتا نہیں ہے تو کیوں پڑھائیں وہ ان کی اپنی ایک کمیٹمنٹ ہوتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ کہ ہم نے اس کو پڑھانا ہے اور اس کو انجوائے کرتے تھے یہ ایک لیک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تیسری نسل کے ساتذہ جو کہ ہمارے دور میں ہوتے تھے وہ شاید کم ہو گئے ہیں ہوں گے ضرور لیکن کم ہو گئے ہیں جی بالکل میں آپ کی اس بات سے ہنڈر پرسنٹ ایگری کرتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ٹیوشن پڑھنا جو ہے وہ نالائکی کی نشانی ہوتی تھی لیکن اب جو مطبع سٹوڈنٹس جو ہیں ان کے اوپر ڈبل برڈن ہے اور جو پیٹنٹس افورڈ کر سکتے ہیں وہ صبح کے ٹائم بچے سکول جاتے ہیں اور شام کو جو ہیں وہ ٹیوشن پہ جاتے ہیں اور پھر گریڈ لینے کی ریس اتنی بڑی ہے کہ جیسے اقبالیات ہوتے تھے سٹوری بکس پڑھی جاتی ہیں ہم لوگ جب سٹوڈنٹس تھے ہمیں نسیم حجازی اور اس طرح کے ناولز پہ ٹیبلو ہوتے تھے ڈرومے ہوتے تھے کوئی اس پروگرامز کے لیے ٹیچر ایکسٹر ٹائم سکول ٹائم کے بعد بیٹھ کے تغریریشن کراتے تھے لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایسی کوئی بھی ایکٹیوٹی نہیں ہوتی اچھا زیرو پیریڈ ہوتا تھا ہمارے دور میں یعنی سکول اگر نو بجے لگتا ہے یا آٹھ بجے لگتا ہے تو ایک پیریڈ جسے ہم زیرو پیریڈ کہتے تھے وہ سات بجے سے یعنی سکول کے ایک گھنٹہ پہلے ہوتا تھا اور اس زیرو پیریڈ میں جو نالائک بچے ہوتے تھے ہماری طرح کے جن کو نہیں آتا تھا ان کو فری میں وہ استاد جو تھے وہ فری میں ٹویشن دیا کرتے تھے کہ آپ ایک دن پہلے آئیں ایک گھنٹہ تاکہ آپ کو کسی کو میت پڑھایا جا رہا ہے کسی کو اردو پڑھا جا رہی کسی کو فزکس پڑھا جا رہا ہے میں تو جیسے سکول میں پڑھا ہوں وہاں تو وہ ایک مشن کے طور پر جو ہے وہ لے رہے ہوتے تھے اور وہ دن رات ایک کیا ہوا ہوتا تھا کہ یہ کسی طرح سے بھی ہمارے بچے جو ہیں وہ پورے ڈسٹرک میں جو ہیں وہ فرسٹ آئیں اور بورڈ میں فرسٹ آئیں اور اس طرح کی یعنی جو اسحادسہ کی خواہش ہوتی تھی وہ تھوڑی سمجھیں کہ آج کل شاید کام ہوتی جا رہی ہے جی بالکل مجھے یاد ہے میں فیسی میں تھی اور میری امی کا آپریشن ہونا تھا تو میں نے چھوٹی لینی تھی جب میں اپنی انگلیش کی ٹیچر کے پاس گئی تو میرے آنسو نکل پڑے تو انہوں نے ٹیچر نے کہا کہ دیکھو تم اگر میرے سامنے رو رہی ہو تو اپنی مدر کو کیسے سنبھال ہوگی تو مہارے آنسو جو ہیں وہ اپنی امی کے سامنے نہیں نکلنے چاہیے اور اس بات نے مجھے اتنا زیادہ مورل سپورٹ دی کہ میں نے اس سارے میں پھر میرے آنسو نہیں نکلے لیکن آج جو گورنمنٹ سکول میں ٹیچرز ہیں وہ بچوں کو بڑے رام سے کہہ دیتے ہیں تم تو یہ کاری نہیں سکتے تم تو تمہارے تو ماں باپ غریب ہیں دیکھیں غریبی اور امیری کوئی تانہ نہیں ہے تو بچوں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں آج کل کے ٹیچرز بجائے موٹیویٹ کرنے کے اگر آپ ایک بچے کو یہ کہہ دینا کہ بیٹا تم یہ کر سکتے وائی ناٹ تو وہ آپ کو ایسی پرفارمنس دکھائے گا جیسے ابھی لیکن ہمارے ہاں اب ان جنرل ایک تو میڈیا بھی ہے بچے موبائل پہ ٹیلیویین پہ ٹائمز آیا کرتے ہیں اور پیرنٹس انہیں نام بکس خرید کے دیتے ہیں اور نہ ہی مطلب ہمیں یہ بھی کوشش ریڈنگ کو بھی پرموٹ کرنا چاہیے اور میڈیا یہ بتا رہا ہے جی بچوں کو کہ آپ نے کیا بننا ہے جی بالکل میڈیا ہمیں بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے ایون نہ صرف بچوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ بڑوں کو بھی وہ بتانے کہ آپ کا ایویزن کیا ہونا چاہیے آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو کس کو ووٹ دینا چاہیے آپ کو کیا رائے آپ کی ہونی چاہیے تو یہ میڈیا جو ہے آج کل زیادہ سمجھو کہ اثر انداز ہو رہا ہے ہماری نسل کے اوپر اچھا اب وہ ہوتا تجھے ہے کہ آپ اور میں اور یہ ایف ایم وان زیرہ ٹو پائنٹ ٹو یا ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی شاید ہم الگ الگ طور پر اتنا کوئی بہت بڑا تبدیلی تو بڑی تبدیلی تو نہ لاز سکیں لیکن اپنے حصے کا پتھر ضرور مارنا چاہیے یعنی اپنا کنٹریبیوٹ ضرور کرنا چاہیے تو جیسے آپ تو موٹیویٹ ہیں اور آپ کے کہنے سے میں بھی تیار ہو گیا ہوں ایف ایم وان زیرہ ٹو پائنٹ ٹو بھی تیار ہو گیا ہے تو ہم اس کو اس طرح سے لے کر چل سکتے ہیں کہ ہم کسی ایک سکول کو پائلٹ کے طور پر رکھ لیں اور ہم کہیں کہ یہ سکول ہے جی بلکہ اسی سکول کو رکھ لیں جس میں آپ جاتی ہیں اس وقت اور یہ آپ کی سمجھوں کس قوم پر بڑا عسان ہے مہربانی ہے آپ کی کہ اس سکول کے بچوں کے ساتھ آپ بات کرتی ہیں ٹیچر سے بات کرتی ہیں پرنسیپل سے بات کرتی ہوں گی کہ ہم جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یعنی وہ ایک سکول سرکاری سکول ہے اس کو ہم کچھ ایڈز آن کریں اس کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کریں ان کی اگر کتاب وہاں نہیں ہے لائبریری نہیں ہے تو ہم وہاں ایک لائبریری بناتے ہیں ہمارے بہت سرے لسنر اور سامین ایسے ہیں جو کہ اس میں برپور امداد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور مجھے بہت یقین ہے وہاں لائبریری بناتے ہیں بچوں میں کہانیاں تقسیم کرتے ہیں ان کے جو اساتذہ ہے ان کو وہ کچھ سکھانے کی کوشش کریں کہ تنخواہ تو مل ہی جائے گی اگر آپ تنخواہ کے ساتھ ذرا سا پڑھانے میں اور تھوڑا موٹیویٹ کرنے میں یعنی ان کی تھوڑی سی تربیت کا حل کریں جو پرنسیپل ہے وہاں ان کے ساتھ کچھ کلوز ریلیشن رکھیں تو ہم ان بچوں کو اس لیول پہ لے آئیں is it possible کہ جو بڑے سکولوں میں پرائیوٹ سکولوں میں بیکن سیٹی یہ وہ فلاں میں پڑھتے ہیں اور وہاں is it possible جی بالکل ایسا possible ہے کیونکہ میں نے انشاءاللہ ہم اگر یہ وہ ہماری لٹ ہے جس کو اگر ہم چینج کریں تو پاکستان میں ایک تبدیلی شعور ایک آ سکتا ہے گورنمنٹ سکولز کو میں نے جیسے وہاں پہ ڈکشنری کا یوز کروایا ہے ہر کلاس میں میں نے ایک ڈکشنری پروائیڈ کی ہے پھر دوسرا جیسے میرے گھر ڈان آتا ہے ڈان میں ینگ بچوں کا ایک سیکشن آتا ہے وہ میں لے کے جاتی ہوں میں نے انہیں یہ ڈوائز کیا کہ آپ ہر کلاس کا ایک ریڈنگ ٹائم رکھیں جس میں بچے یہ سمپل سٹوریز ہوتی ہیں بچوں کی لکھی ایزی لینگویج میں آپ وہ پڑھیں دوسرا یہ کہ ہم ان کے جو ہیں ریسورسز بہت ساری چیزیں فالتو چیزیں ہمارے گھر پڑی ہوتی ہیں جیسے بکس ہیں جیسے میرا بچہ بڑا ہو گیا تو اس کی بچپن کی سٹوری بکس ہیں جو میں نے سکول کو ڈونیٹ کی ہیں اس کے علاوہ میں نے ان کی ٹیچرز کے ساتھ دینار میں میں یہی بات کہوں گا کہ اگر کسی کے گھر میں اس طرح کی سٹوری بک فارغ پڑی ہوں تو براہی مہربانی اسے ایف ایم وان زیرو ٹو پوائنٹ ٹو کو دے دیجئے ہم وہ کتابیں ان بچوں تک پہنچائیں گے جن کو ان کی ضرورت ہے جی بالکل آگے میں نے اسی طرح ان کا جو پریپ سیکشنز ہیں میرا بچہ ماشاءاللہ میڈیکل میں چلا گیا تو اس کے جو پرانے ٹوائز تھے اس میں سے کچھ ٹوٹے وے ہوں جو میری نظر میں کوئی بچہ نہیں کھلے گا لیکن آپ یقین جانے وہ بچے وہ ٹوٹے وے ٹوائز لے کے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے اگر کوئی فیزیکلی بھی کر سکتا ہے سیشنز لے سکتا ہے کیونکہ یہ ہماری رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم اپنے وقت میں سے اپنی صلاحیتوں میں سے اپنے مال میں سے ان لوگوں کا حصہ نکالیں ہاں ولنٹیئر جو ہے ٹھیک ہے بالکل مالی طور پر بھی اور وقت بھی جو ہے فقط کنٹرول کرتے ہوئے ولنٹیئر بوڑے بزرگ مل جائیں گے جن کے پاس فارغ وقت ہے تو وہ پولیس والوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ خاص یونی فارم ولنٹیئر والی پہن کے سڑکوں پر آ جاتے ہیں سکول ٹائم پر خاص طور پر بچوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں آگے جانے کے لیے تو اس کو بھی تھوڑا پرموٹ کرنا چاہیے کہ ہم اپنا وقت جو ہے کچھ ایسے سکولوں کے لیے نکالیں جہاں اچھا یہ ایسا تو نہیں کہ جو گورنمنٹ سکول ہیں وہ برا منانا شروع کرتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کو بھائی کیا تکلیف ہے نہیں میرا نہیں خیال ایسے ہے بلکہ they feel honored کہ جیسے میں husband ہیں تو جب میں نے جانا شروع کیا تو انہوں نے اپنے اس سکول سے جس سے میٹرک کیا تو وہ وہاں پہ گئے تو ان کے کچھ کلاس فیلو اس سکول میں teacher بھی تھے تو they welcomed him کہ اچھا آپ یہاں سکول کے پڑے ہوئے ہیں اور اب اللہ نے آپ کو اتنا عوضہ اور وہ دیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی ہاں نہیں دیکھیں نا ہم تو ایک سمجھو کہ بے غز جا کے اس کو بات کرنا چاہتے ہیں اچھا پھر ہماری خواہش ہوگی جی کہ ایک سکول کو تو ہم نے تیہ کر لیا یہ آپ ان سے وہ کریں گی اور ہم اسے کوشش کریں گے کہ اس کو بچوں کو اچھا یہ کیا سکول ہوا نام کیا اس کا اس کا یہ کار شوک کے پاس ڈھوک چودری ہیں وہاں پہ الیمنٹری گورنمنٹ بوئی سکول الیمنٹری بوئی سکول ہے جو میڈل تک ہے ہاں جی چکا ہے اچھا یہ تو ہمارا ایک پائلٹ پروجیکٹ ہوگا تو ہم یہ چاہیں گے کہ اور سکول بھی اگر چاہتی ہیں تو اچھا تو ہم اس کی مدد کرنے کو تیار ہیں مدد کیا ہم اپنی مدد کر رہے ہیں جس سے آپ آئی تھیں تو میں نے کہا تھا کہ آپ ہمارا کام کر رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا کام نہیں کر رہی ہیں آپ میرا کام کر رہی ہیں تو اگر انفرادی طور پر ہم یہ سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ میرا کام ہے ہمارا بھی نہیں ہے جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان بھائی ہمارا پاکستان نہیں ہے یہ میرا پاکستان ہے اس کو انفرادی طور پر اون کرنا چاہیے اسی طرح سے ہمیں اپنے سکولوں کو اور اپنے اردگردوہ کے جو دوسری ادارے ہیں ان کو اون کرنا چاہیے ہمارے ہاں یہ کنسپٹ آف اونرشپ جو ہے نا یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے تو ایسا کریں ہم کہ ایک تو ہم اس تبدیلیوں کی لسٹ بناتے ہیں جی کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ان بچوں کو سکھانا چاہیے جس طرح سے میں نے ذکر کیا تھا کتاب جو ہے دا لیڈر ان می اس میں سات عادات دیکھ گئی ہیں کہ یہ سات عادات جو ہیں وہ ان لوگوں سے اس نے نکالی ہیں سٹیفن آرکوے نے جو دنیا میں کامیاب ترین لوگ تھے سی ایو تھے اور بڑی کمپریوں کے مالک تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے تو کیا تو انہوں نے بتایا ایک اس طرح سے انہیں بے شمار انٹرویو کرنے کے بعد وہ سات عادات جو ہیں وہ نکالی بڑے لوگوں کی ای بی کومز سکول جو ہے امریکہ کا اس کی جو پرنسپل ہے اس نے یہ سوچا اس نے تو اس وقت سوچا جب وہ پرنسپل نہیں تھی جب وہ ایک ٹیچر تھی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ان کو بچوں کو بھی سکھایا جائے جو کل بلے ہو کے انہوں نے بننا ہے تو آج پہلے سے ہی کیوں نہ وہ سیکھ لیں تو اس طرح سے ہم خواہش ہوگی ہماری کہ ہم کچھ چیزیں تو وہاں سے نکال لیتے ہیں جی کچھ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے بچوں میں یہ باتیں ہونی چاہیے جیسے میں ایک مرتبہ گیا ادھر یہ ایک سکول ہے فوجیوں کا حسن عبدال میں کیڈٹ کالوج وہاں جب بھی میں داخل ہوا تو ہر بچہ جو ہے آ رہا سر سلام علیکم سر سلام علیکم سر سلام علیکم تو ایک پورے ہوا میں ایک سلام جو تھا وہ موجود تھا تو اس طرح سے ہمارے سکولوں میں بھی اگر کوئی داخل ہوتا ہے بات کرنے کے لیے ملنے کے لیے تو اس کو اس سکول کا اٹموسفیر جو ہے وہ بالکل مختلف لگنا چاہیے تو ہم ایک تو یہ خواہش ہوگی ہماری کہ جو جن سکولوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوں ان کا پہلا تو یہ کریں کہ ایک اٹموسفیر جو ہے نو بالکل بدل دیں اور ٹیچر کو ایک جملہ سکھانے کی ضرورت ہے جی اور وہ جملہ ہے کہ دی نیشن از میڈ ان دا کلاس روم جی بالکل قوم میں جو ہیں وہ کلاس روم میں بنتی ہیں آپ کلاس روم میں جو اگر کھڑے بات کر رہی ہیں تو آپ ایک قوم کو بنا رہی ہیں یا قوم کو بگاڑ رہی ہیں اس پہ جی اچھا میری خواہش ہوگی کہ آپ ہفتے میں ایک دن ہمارے ساتھ گزارا ہے اس طرح سے آدھا گھنٹہ پنتالیس منٹ جو بھی آپ کا اس طرح سے ٹائم ہم ہوگا اس پہ بات کریں گے اس میں ہم وہ دیکھیں کلاس روم میں جا کر ایک کلاس میں آپ جا کے کچھ بات کر رہی ہیں لیکن وہی بات اگر آپ یہاں کریں تو ہو سکتا ہے بہت سارے بچے اس کو سن رہے ہوں بہت سارے ساتھ سا اس کو سن رہے ہوں بہت سارے پرنسپل اس کو سن رہے ہوں جو پرائیویٹ سکول جو ہیں ان کے مالکان سن رہے ہوں تو ہم وہ بات ہم اس طرح سے یہ بھی ایک قسم کی یہاں سے کلاس روم کا آغاز کر رہے ہیں جی بالکل انشاءاللہ کیونکہ میں نے اس سکول میں جا کے دیکھا کہ ریسورسز جو ہیں وہ اتنے کم نہیں ہیں سکولوں میں ہیں لیکن اگر تھوڑے بہت جیسے گلوب تھا میں نے گلوب خریدہ ایک کانویکس لینز خریدہ تو یہ چھوٹے ایکسپیریمنٹ جو ہیں بچوں کو آپ گلوب دکھائیں پلیٹس کی انڈرسٹینڈنگ دیں جیوگرافیا کا بتائیں تو مطلب بہت منیمم کاسٹ کے ساتھ آپ ان کو فنڈ کر سکتے ہیں نہیں یہ ہم کریں گے دیکھیں جی آپ اکیلی تو یہ بھی سب نہیں کر سکتی نا کہ ہر سکول میں نہیں ہو سکتا جی بالکل مجھے معلوم ہے جی ہم نے پہلے بھی ایک مرتبہ درخواست کی سیاں اپنے سامین سے تو بہت سے لوگ ولنٹری تیار ہو گئے کہ جی ہم کتابیں دیتے ہیں کوئی آپ کو چیزیں بتا دیں یا وہ کاسٹ اس کی پی کر دیں گے تو ہم جو ہیں وہاں اپنے سامین سے مجھے پوری امید ہے وہ اس کو افورڈ کرنے کو تیار ہو جائیں گے وہ بہت لوگ ہیں جو کہ ایک ہی شخص ایک مرتبہ آیا کہ لنے گا جی آپ صرف چھوڑے باقیوں کو میں ہی کر دیا کروں گا آپ کا تو اس طرح سے ہم چاہیں گے کہ ایک لسٹ ہم بنائیں جو کم سے کم کسی بھی سرکاری اسکول میں پرائمری میں میڈل میں ہونا چاہیے مثال کے طور پر ہر کلاس کی ایک ڈکشنری ہونی چاہیے جی بالکل اس کے لیے گلوب ہونا چاہیے اس کے لیے اور انوارمنٹ کی چیزیں جو ہیں وہ بھی اس کو اس کو دیکھیں گے کہ ان کے وہ پودے درختوں محول پوسٹرز وہاں ہونے چاہیے جس طرح سے یہ میری خواہش ہوتی ہے کہ یہ جملہ لکھا ہوا ہو ہر کلاس میں تو ہم اس کے کوئی پینا فلکس بنا کے وہاں لگا سکیں اور کوئی اچھی باتوں کے پوسٹرز وہاں جو ہے لگا سکیں جو آتے جاتے ٹیچر بھی پڑھیں اور جو ہیں تو اس کا ہم ایک بنا لیں گے کوئی چیزوں کو جی بالکل آپ نے جیسے کہا جن لوگوں تک ہماری یہ نشریات پہنچ رہی ہیں اگر ان میں کوئی ٹیچر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سکول کو بھی کر لیں تو ہم ان کے سکول میں بھی یہ کام شروع کر سکتے ہیں اور اس کو اسی طرح انشاء کیونکہ یہ قوم کے بچے ہیں ہم یہاں ہیں تو پیرنٹس کے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے بچے ہیں اور اسے ہر شخص کو اسے جو ہے وہ اون کرنا چاہیے اس کو بڑھانے کے لیے بات ہے جی بلکہ آگے گرمیوں کی چھوٹیاں آ جائیں گی تو اس کے لیے بھی بجائے کہ بچوں کا ٹائمز آیا ہو ہم ریڈیو کے تھوہ ان کو ہوم ورک میں ہیلپ کر سکتے ہیں جو بچے ٹیوشن افورڈ نہیں کر سکتے ہم ان کے لیے بھی ایسے چیزیں جو لیک کر رہی ہیں نا وہ میں آپ سے درخواست ہوگی جس طرح سے آپ نے کہا کہ اردو کے لفظ یوں نہیں بول سکتے ان کے جو انگلیش کے لفظوں میں اور مسائل ہیں جس طرح سے میں نے مسائل دی تھی کہ ہم نارتھ کہہ رہے ہوتے ہیں جبکہ نارتھ ہوتا ہے تو جو ہمارے اردو میڈیم بچے ہیں ان کو کچھ انگلیش کی اچھی طرح سے سمجھ جو کچھ سکھانے کی ضرورت ہے جو بیسکس ہوتی ہیں وہ آپ تھوڑی ہیلپ کریں ہمارے ساتھ اور اس طرح سے اردو کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کو ہم لے کر چلیں گے تاکہ ہمارے جو بچے اچھا سنتے میں نے بھی اردو جو ہے وہ ریڈیو میں ملازمت کر کے سیکھی ہے میرا لہجہ بہت ہی پنجابی ہوتا تھا اور اتنا لوگ مزاک اڑاتے تھے میرا کراچی میں کہ تو میں نے کوشش کر کر کے کر کے جو ہے اپنے لہجہ کو تھوڑا ٹھیک کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل آسان سا کام ہے کہ آپ جو ہیں اپنے لہجہ ٹھیک کر لیں انگلیش کو ٹھیک کر لیں اور تاکہ آپ اور کومنی کیکشن سکیل جی بلکل جو بھی کہتے ہیں ہزاروں میل کا سفر بھی ہو تو وہ پہلے سٹیپ سے شروع ہوتا ہے جی بلکل تو انشاءاللہ ہم یہ کریں گے اور آگے سلسلہ چلتا رہے گا اور بہت سے لوگ ملیں گے تو کافلہ بھی بڑھتا جائے گا جی انشاءاللہ بہت شکریہ آج کی گفتکو ہم یہاں ختم کرتے ہیں آہ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جو ہے ہمارا ڈاکٹر سمینہ صاحبہ کے ساتھ جو سیشن ہوگا وہ بقیدہ پریکٹیکل بھی ہوا کرے گا جو اپنی یہ کلاس میں جاتی ہیں جو وہاں سے میری خواہش ہوگی کہ یہ وہاں سے کچھ ریکارڈنگ جو ان کے ساتھ بات ہو اس کو کر کے لے کریں یا ہم جائیں ان کے ساتھ کچھ کریں اور اسی طرح سے یہاں بیٹھ کر بھی ہم ایک ہوم سکولنگ جو ہے اس کو ہم شروع کریں یہ سمجھ لیں کہ یہ آواز کی دوش پر ایک سکول ہے جس کو آپ گھر بیٹھ کر سیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ ہمیں بھی سکھا سکتے ہیں بہت شکریہ جی اللہ حافظ اللہ حافظ یہ چیز ڈاکٹر سمینہ صاحبہ اور آپ نے گفتکو سنی اور اچھا اب جو ہے میرا خال میں پروگرام کے تو ختم ہونے کا وقت آ گیا اچھا وہیں انتظار کر رہا تھا وہ آپ کے وہ چڑیا گھر کا وہ چڑیا گھر والی فیملی جو ہے اچھا ہاں آپ کفال اومر کا میرا حل پوچھ رہے ہیں جی جی اور میں کوئی آپ کا ذکر تھوڑی کر رہا تھا دیکھتے ہیں جی وہ آپ کے شاگردوں کی بات کر رہا تھا جن کو آپ جو ہے نا کلاس روم میں پڑھاتے ہیں دیکھتے ہیں جی وہ آج کیا کر رہے ہیں ذرا چلتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو مچھر مارتے ہیں ارے بھائی یہ خراتے کون لے رہا ہے یعنی کہ سمجھ نہیں آرہی مچھر مارتے ہیں آئے بھائی یہ تو قوے میاں لگ رہے ہیں ارے بھائی قوہ صاحب اٹھ جائیے صبح ہو چکی ہے اے یہ کیسا عجیب قسم کا قوہ ہے یعنی دن کے بارہ بجے تک سویا رہتا ہے ہر وقت سویا رہتا ہے یعنی کہ ہر وقت سویا رہتا ہے اوہ بھائی کس بات میز نے مجھے جگا دیا ہے اے ہاں ہاں ارے بھائی مو سنبھال کر بات کیا کرو یعنی کہ ایک منٹ میں مجھ کو کہہ دیا کہ بتمیز ہر وقت سوی رہتے ہو ہر وقت سوی رہتے ہو بھائی آپ سو سو کر تھکتے نہیں ہو اوہ بس یار لومڑ تھک تو جاتا ہوں ویسے سو سو کے آئے 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 اچھا جب پھر سو سو کر تھک جاتے ہو تو پھر کیا کرتے ہو آئے پھر بس ذرا آرام کر لیتا ہوں آئے 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 اوہو ویسے میں ذرا سا سو گیا ہوں تو تم نے شور مچا دیا ہے لومڑ میاں اوہ ہمارے دفتروں میں تو لوگ ہر وقت بس سو ہی رہتے ہیں ان کو کون جگائے گا آئے 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 قوے میاں دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے نا ہر قوے کو اپنی طرف دیکھنا چاہیے اوہ یہ دفتروں والے ملازم تو کہتے ہیں کہ آفیس کا ڈیوٹی ٹیم بھی ہماری مرضی کا ہونا چاہیے آئے 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 وہ وہ کہ وہ کون سا بھائی آئے آئے عجیب بات کرتے ہو تم تو بھائی وہ یہ کہ ڈیوٹی ٹیم یہ ہونا چاہیے صبح آٹھ سے بارہ بجے تک درمیان میں چار گھنٹے کی لنچ بریک ہاں 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 یہ کیا بات کر رہے ہو اس کے بعد ایک سے تین بجے تک درمیان میں تین گھنٹے کی ٹی بریک آرے بھائی بہت اچھے اس میں ڈیوٹی کدھر گئی وہ وہ تو پھر تمہارا کام ہے نا کہ خورد بھی ان سے تلاش کرو کہ ڈیوٹی کدھر گئی ویسے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا بڑے بڑے افسر ہیں نا ان کی تو بھائی موجے ہی موجے ہوتی ہیں ہاں ہاں وہ کیسے بھائی بس جب بھی ذرا سی چینک آتی ہے باہر کے ملک لاج کرانے چلے جاتے ہیں حالانکہ ان کا ذکام تو جہاز میں ٹھیک ہو جاتا ہے ہاں 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 اچھا 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 یعنی تمہارا مطلب ہے جہاز میں جب ذکام ٹھیک ہو جائے تو پھر ادھر ہی اتر جائے ہاں ویسے کتنا ہی اچھا ہو اگر وہ دوران پرواز ہی جہاز سے اتر جائیں کیونکہ ان کے اتر جانے سے ملک کے قرضے بھی اتر جائیں گے ہاں 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 مگر ہی یار یہ صرف زکام کی وجہ سے باہر کے ملک چلے جاتے ہیں اوہ زکام کی سے ہٹا دو نا تو صرف کام رہ جاتا ہے تو بھئی اور بھی تو باہر کام ہو سکتے ہیں زکام کے لایوہ شاپنگ شوپنگ ہاں ہاں آجیب باتیں کرتے ہیں اے تم قویمیاں بھئی آجیب باتیں کرتے ہیں آنے بھائی بات میر یہ کونہ آ رہا ہے یہ کون رو رہا ہے آنے بات میر صرف کہہ دیتے ہو عمل نہیں کرتی ہو مرتے تو ہو نہیں آنے یہ تو بھائی بھالو ہے یہ کیوں رو رہا ہے بھائی بھالوی اے کیا ہو گیا آہ 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 تو نہیں تو تمہیں کون کہتا ہے کہ ٹانگوں کے بل چلا کرو تم کو سر کے بل چلنا چاہیے تو تمہاری ٹانگیں بجی رہیں گی آہ میار آہ میری جان پر بنی ہے آئے امی اور تم لوگ مزاک کر رہے ہو میرا آہ بے بکوف بے بکوف بھالو تمہاری وجہ سے تو دوسروں کی جان پر جو بنی ہوئی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے آہ 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 مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آئی آہ تمہیں سمجھا جائے تو مسئلہ ہی نہ لو جائے آہ مجھے ویسے ہوا کیا ہے اس نام اکول کو ہوا کیا ہے آہ یار میں کیا بتا ہوا ہے آہ امی آہ اوہ میں چھت پر بتاں گڑا رہا تھا کہ چھت سے زیدہ گلی میں ایک رکشے کے اوپر گر گیا آہ اوہ 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 پھر تو بھئی رکشے والے کا کیا حال ہے آہ یار لومر ٹیم نکال کے نہ رکشے والے سے افسوس کرنے جائیں گے آہ اوہ اوہ یار اچھا تو میرا کوئی فکر نہیں ہے جس کے گرنے کی وجہ سے دماغ کے توتے اڑ گئے ہیں آہ اوہ نلیک بات مید وہی چول بھالو جب تم پتنگیں اڑاؤگے اور تو پھر تم چھت سے گروگے تو پہلے تم گروگے پھر تمہارے توتے اڑ جائیں گے آہ اوہ 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 اب کیا ہوگا میں مر گیا آہ امی جی آہ جی واہ آج تو کمال کر دیا جناب مغل صاحب آپ کے شاگردوں نے میں کہتا ہوں جی دیکھیں جی یہ تو کبھا اور مڑا اور یہ بھالو جو ہیں یہ تو بڑے تیز ہیں جی ان کی ہر چیز پر نظر ہوتی ہے ہاں ہر چیز پر نظر ہوتی ہے اس لیے ان کی نظر بھی تیز ہوتی ہے اور یہ پتہ نہیں نظر رکھے اس پر نظروں کو تیز کرتے رہتے ہیں آہ جی نظر کو تیز کرتے رہتے ہیں بالکل یہ ہے کہ مطلب آج انہوں نے بات جو کی ہے کہ جی مطلب دفتروں میں جو ہاں جی یہ دفتروں میں ان کا داخلہ منع ہونا چاہیے یہ تو لیگ کر دیتے ہیں خبریں باہر جا کے یہ بالوی شالوی جو ہاں نہیں پیسے یہ کہ لیکن یہ عیرت ہے کہ اکثر بسے دفتروں میں بالو ہیں بھی تو بہت بات ویسے صحیح ہے کہ لیکن ان میں اتنا آج دیکھیں یہ جو بالو کبال امر ہے یہ اتنی سوچ رکھتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے ہیں وہ ابزربیشن تو ہوتی ہے نا جی لوگا لیکن سانو کی بھی اگر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اجازت دیجئے مغل صاحب جی بالکل جناب بہت شکریہ اور سننے والوں کو ہماری طرف سے سلام اور اللہ حافظ اور پاکستان زندہ بات